اللہ الرحمن الرحیم یا رحمانو یا رحیم بے حقے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہومکن ملیق الحجت بن حسن اسکری اللہ علیہ السلام محمد آل محمد و عجیب فضل الہی ذکر پاک قبول فرمائے اللہ حاضرین دے گناہ معاف فرمائے بانیان دے مال رزق عزتہ بروچ عزفہ فرمائے انہیں مرہومین دے اللہ درجات بلند فرمائے خبرت ہزارہ رحمتہ برکتہ نظر فرمائے وارس جل دی ظہور فرمائے سیرتن شورتن عملا کردارن اس قابل بڑھا میں امام دی زیارت تو مشرف ہو سکتا اللہ رسول دی دی دے زخمی پہلو دواستے انہا زادارنوں کے اندر محتاج نکر اور رزق دے میں جہاں رزق اچھ بدول دے پتران دے حصہ ہوئے اور رزق نانے میں ہوں رزق دے ضرورت ہی نہیں جہاں رزق اچھ بی بی دے پتران دے حصہ نہیں بیمار دی بیماری دا واستہ جہاں دی بیماری دا نام ہے غیرت میں اس بیمار دی بیماری دا نام چھہے جہاں شام جگر کھا گئی دیں بدمشہ دے حجومی چھ بغیر برکے دے ماں بے بے کے ٹردی جتی اللہ جت ہی کوئی شبیر دا ماتمی وسطے دنیا دے کسے کونٹ آبادے بیمارے مالک صحت دی دولت اتا ہم آدھ پیار دا واستہ جہاں شبیر دی شہادت دیواد نہ چھانت بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیتا زندگی مک گئی جہاں دھوپ تو اٹھی چھانت آئی اجہی تیری آئے نہیں تھے جہاں دی آدھ دولت کربلا رہ گئی آدھ دولت شام رہ گئی ہکو وینڈ کریا تیاکیا سیدہ نار سانگے مک گئے ہی میں سنجھے سان خالی جھوڑی آئی ہیں خالی ولی وینیان جنہ کو ڈیتے نہیں عمر در حال فرما جنہ کو نینے ڈیتے ماتمی بترتا فرما گناہگار ہیں تو کریم مہتاج دعا ہیں سال خالی حد واپس خالی نہ لوٹیں جنہ دی عزت و عظمت دا واستے جنہ دی صدق کائنات بڑھیں گے سالین دوائین و شرف قبولیت اتھا فرما اللہ ہما شلع علی محمد آل محمد و عجل فرم دوائیں دی قبولیت وستے مل کے سلوات بلند آوازنا تعدا زیادہ سلوات دی عواز کامے ملت علی سلوات پڑھ چو رکا دا علاقہ سفین دا میران لنبی جنگ سارے پتر موجود ہیں ہر پتر دا علی چہرہ کھڑا لے دا علی باغج خوش کھڑو پھے مہربانی بیٹھو کمال مہربانی بس جو حکمیں میں تعمیل کرا میں حیران ہاں اس بندے تھے جڑا بندہ جنت دے محول اچ بیہ کے جنت دے خریدار نہیں بڑھدا حیرانے تیرا اپنا مقدر ہے میں نسنا چاہنا مالک زندگی کریں جو عباس بہادر کھڑے جنگ جھوکے دوڑے عباس دے ہاتھ دی طاقت کتنی ہے بیٹھے ہو جرد علی بیٹے جناب محمد حنفیہ دے چہرے دے نگاہ کی تھی پر میں بیٹا جی بابا میرا دل لہ دے سفین دے میلان چک حملہ دکھا بابا تلوار دے و رہوار دے و دعا دے و میدان چک بھیجو سفین دا میدان جانے چھڑا پتر جن تلوار دیتی رہوار دعا سفین دا میدان علی دلاخت جگر جناب محمد حنفیہ نے حملہ کیتا اللہ مان دی آواز آئی کائنات دے امیر امام فرمے شاباش میرا لائک بیٹا علی دے بچڑے بیدان چک ہی میں لڑ دیں چک ہی میں تو لڑے سارے بندہ یا علی نہیں آکھا منت والی بات نہیں کوئی ترنے والی بات نہیں مہربانی بھائی مہربانی چھوٹا جنہ نام نہیں یا علی کسے نال چھیڑ خانی بھی نہیں ضرورت بھی نہیں اپنا عقیدہ بھیان کھڑا کر دا اوکھا دیا دورے مشکل دیا وقت ہے اس اوکھے جہ دوری جہ داد وجی تا پرواہ نہ کریں اولاد چلی جاوی تا پرواہ نہ کریں کہہ موڑ دیا کے علی نہ چھوڑے کہنی منینا قبرج علی کو منے تے علی دی منے جو علی آکھی ہو منے جس کو علی روکی روکے ہیں قبرج کرسی لگنی ہے کائنات نے امیر امام دی جہ کوچنگی لگے ہو بولے جڑا حیران ہے ہو کوچھوٹی ہے میں کممبر دی عظمہ دی قسمیں متھ حرید لگنے ہی کردار کیسا ہوئے موت حق ہے جہان فانی ہے دنیا چھوڑنی ہے زمانے دی رہ گئے ایسی زندگی گزاریں جہاں زندگی تھے چوڑہ رازی راہ ہیں بندے نہیں یہ چار دن دی جہاں حاضرے میں مجلس کھڑا پڑھتا ہوں اس تفصیلی چونیاں تباعت لمبی ہے بس جو موضوعے جو حکمیں میں ہوئی بات بیان کرا لڑ دیاں لڑ دیاں پیاس محسوس ہوئی ایڈی دے لخت جگر گھوڑا روکا بابے کھڑایا قدم چمیں بابا پیاس لگیے قائنات دے امیر امام فرمائے کمبر جی سزار پانے پلا جناب کمبر نے پانی دجام بھرے جڑا دہدہ بیٹھے میں اون واسطے کھڑا پڑھتا میں اپنی دیو کی واسطے آیا بندے مولیں نہ مولیں حاضر نائے تاپنا موقع دہ رہی میری دیو کی ایک فرق نہیں جناب کمبر نے پانی دجام بھرے جناب محمد حنفیہ کڑیتے شبیر کو پیاس محسوس ہوئی فرمائے چاچا ہیت جام میں نے بھی پیلا پتہ نہیں کتنا دے سیر دے اٹھو گزر سی میری بات کتنے بندے واسول کرے سن یاد ہاں سالانگا آپ پاس تڑک کے اٹھے جناب کمبر دے ہاتھ جو جام گھیل کے آپ پاس کھڑا ہا دے تاپنے سردار کو پیلائے میں آپ پڑے کو پیلائے مہربانی بھائی مہربانی کمال مہربانی بھائی میں بڑا جلدی نال گزر رہے ہیں ڈیفٹی اینڈ ہیرین اتھا ضروری ہے گھر دی بات ہے میری عزیزن مالک زندگی دراز شرماؤنے مالک ارسان دے بخت لاوے مالک اس آستانے نوطاقے میں قیامت آباد رکھے حاضر بندے واسطے مجلسے غیر حاضر داپنے مغدرے میں سطرہ کیے پانی پلایا امام اول امیر المومنین امیر کائنات لنگر آسمان و زمین نبیہ دناصر اللہ دی نویکلی مدد کائنات دے امیر امام فرمائے بیٹا جی بابا جنگ سونی لڑیے علی دے بچڑے ہیویں لڑے دن جیویں دو لڑے ہیں شار بھرا موجود ہیں انتخاب کر کے دس میدان اچکے کو بھیجا بابے نے قدمت حطلہ کہتے بابا جیڑے بھیلے دا میں حملے تو آپ پس آیا ہر بھرا دا چہرہ لٹھیں میں کچھ شبیر دے چہرے دے جلال نظر پی آن دے میرا دل لہ دے بابے دی شاہی بھرا مہدی موجودگی صفیم بھرا میدان ایک ہمرا حسین دکھاوے ایک حملہ شبیر دکھاوے حملے تو حسین دا نام ہے پھر دہر آ رہے ہیں حملے تو حسین دا نام ہے اب باس تڑپے آئے بابے دے قدمت حطلہ کہتے بیٹھے میدان کون ہوئے سی فرمائے محمد انفیہ دے انتخابے ایک حملہ حسین دکھاوے اب باس بیٹھا دے بابا جی آکھے بابا جیڑا میدان ہوئے دے او کو ذرہ بھی لگ دیے جیڑا میدان ہوئے دے او کو چوٹی لگ دیے شبیر بنی میدان دشمن بھجاوے گھوڑا اندھے گھوڑے دے تاپن دی اردی ہوئے دھول میرے سردار دی اب آتے آئی اب آپ میلی تھے اماں کھیل نہ بکشے زی ہائے ہائے بیٹھے ہو یا ٹرکے ہو شبیر بنی میدان دشمن بھجاوے گھوڑا اندھے گھوڑے دے تاپن دی اردی ہوئے دھول میرے سردار دی اب آتے آئی اب آپ میلی ہوئی اماں کھیل نہ بکشے سی جتنے ہم لہے ہن میرے سردار دے ہی سے دے جتنے ہم لہے ہن میں نوکر دے ہی سے دے اج سارے کٹھے کر کے دس ہو تلواری دے ہو رہواری دے ہو دعا تُسا دے ہو سفین دا میدان جانے یا مربنین دا چان جانے غورے بات جاری ای مکی نیک سلوات پڑھو ہوتی ہے وازنہ آو بس وین محمد وارے محمد صلوات وقت میرے ویرد آئی وڈا بھی رائے اس دن میں اربانی ہیں میں دو ڈیوٹی ہیں ہور دیونی ہیں انہاں کرم فرمائے غور فرمائے نیڑے لاما بات کو دعا ہے سترہ کھان توڑ تک ہر ماتمی دے چہرے تے میری نگاہ شفین دا میدان جانے تھوڑا پتر جانے بات جاری ای مرد نامی پہلوان گھوڑے تے سوار تیز رفتار گھوڑا درمیانے میدانی چاہ کے گھوڑا روکے اچھی آواز نہ لکھے سیاہی لی لوگاں دے پتر نہیں کوئی اپنا پتر میدانی دے بیدار تھی کے اس دی بات مکی تڑپیں حسنین شریف ہیں بابے دے قدمت ہترا قدم اجازت لے اندھی زبان بند کروں امام اول فرمائے بیٹا جی بابا اعلان نہیں سنے ہیں بابا سنے ہیں اس کے اکھے بابا اس اکھے اپنا پتر بندے نہ دیکھیں منت دا من والنی آدھا پڑھن دا والن آدھے ہار چہرے دے نگاہے منبر دی قسمیں لوہاں پترانا وہاں جن کے کائنات دامیر امام بیٹھا دے اس اکھے اپنا تو صحوہ بابا اللہ ترسول لے مہربانی عباس جی بابا علیہ قریب ہے بابا حکم فرمائے اتھا نہیں وکھرا چل علیہ دا لے گئے علیہ دا وکھرا لے گئے اپنا لباس ابباس دے بدن تے ذیبے تن کی تے ابباس دا لباس اپنے بدن تے اپنا ماما غازی دے سر دے غازی دا ماما اپنے سر دے اپنی نہ لین ابباس دے پہرنک جیڑا دے دے وہ بلی دے جیڑا بلی دے وہی کو عجر ملدے من بردی قسمیں ایک لحظے دے بعد عباس علیہ علیہ عباس آباد رہیں میرون مکمل شبی بابے دی تلوار رہوار دعا سترہ کھاں تیاری ہوئی یارہ سال دسان بابے دا لباس فٹے جیلے پیوت پتر بہرین دٹھا ہر کہیں نکھیڑا کہیں تو نہیں تھی آیا محمد دا علی کے دے حسین دا علی کے دے مکمل شبی بابے دی تلوار رہوار دعا سفین دا میدان یارہ سال دا سن بی بی دا جن عباس میدان ہی چاہے جیلے آدمیں مجلسی چوینہ میں کتی بولے یا نہیں شتہ ریے دی وڈیے کلیجہ ہتھیلی تے آکے یا علی کرے بولے جلک اب پاس میدانی چاہے مارد نامی پہلوان قریب ہے میں کممبر دی قسمیں پہلوان طلع کے ہمامے تک لٹس نظرہ اٹھائیں رہ گئی ہیں آدھا کھڑے میں آکھے کہیں پتر کو بھیج آپ میدان آگیا ہے شاہباز آب آدھ رہیں بھائی آپ میدان آگے فرمائے میں ان پہچان میں اب آسا میرے رکھیں فرمائے میں ان پہچان میں اب آسا دیڑھا چپ کر گئے منت نہیں غازی کھڑا دے میں اپنے بابے دے نہ کرا ان دے پتران دے ہی نہ کرا میڈو دیکھیں تو میں ستر تیرے تک پہنچا ہاں اب باس ان دے پاس ریک کے پیاد ہے تیدا کوئی ہے تو میدانی چاہے گا کوئی ہے ہی میدانی چاہے گا لکھن والا لکھے ساتھ کچھ لکھے یار ہم پتر با اختلاف روایت جی میں کسے دی تحقیق ہی ساتھ یا جار ہاں پتر کو آکھس جاؤ علی دلاخت جی کرنا جنگ کرو اے ٹرین خوش ہیں غور کریں میرے رکھائے ٹرین خوش ہیں لباس بدلینے خوش ہیں ہتھیار چائنے خوش ہیں جنگی وردی پہنے خوش ہیں گھوڑت زینہ رکھیانے خوش ہیں لگان لیتنے خوش ہیں زینہ رکھ بیٹھن خوش ہیں گھوڑے ٹورینے خوش ہیں میدانی چائن خوش ہیں میں تیرے چہرے دو کھڑا دے رہا یار ہاں آپ پاس لے قریب ہیں یار ہاں پریشان ہیں آپ پاس خوش ہیں نیڑے بندے یار ہاں نہیں آکھا موٹا تھی ویسی ختم میرا بیان نیڑے پیا لینا ساری بات چھوڑ کے بہت تلانی مضمونیں سطر غور فرمائیں یار ہاں پریشان ہیں عباس خوش ہیں یار ہاں پریشان ہیں عباس خوش ہیں انہاں دے وجود چلرزہ ہے بی بی دا چند مطمئنے انہاں دے جسم چپ کپی ہے عباس مطمئنے مجلس چھاہزے رہے تلطف گھنے یار ہاں دے یار ہاں عباس دے قریب آکے دروار کر عرید الاخت جگر بڑی بے نیازی نالا دے پہلا وار سالہ شے وئی نہیں میرے وار دے باد دھلوار بکارے من پہچانو میں عباسا میں عباساں بڑے زیرک لوگ بیٹھے ہو سلجوئے ازادار میں ایک سطر آکھنا چہنا جلے آکھنا میں عباساں یار ہاں دے یار ہاں تلواراں کنڈین ارپاس رکھی ہے ہوئے 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 عباس رکھیے انہاں ارادہ کیتے جو علی دے لخت جگر تے حملہ کرو عباس ارادہ سمجھے جو حملے تے تیار ہیں بی بی دے چند رکا بنتے پیڑی تے عباس زینی چو نکلے گھوڑے دیواغ چاہیے عباس ارادہ کیتے بابے دے قدمی جمعہ ایک حملے تیجازتی منگا مجلسی تحاضریں بزرگ چہرے میرے سامنے بیٹھیں کائنات دے امیر امام دیہا کالائی اللہ ہے نہیں جو مگد ہے منگ ہائے ہائے جو دل لئی اجمن بابا ہیک حملے تیجازت میں پڑے تو سو سنیں ستر آکھنا چانا ہیک حملے تیجازت کائنات دا میرے امام دے جو دل لئی منگ بابا ہیک حملہ کائنات دا میرے امام کدہ ہی نہ رو مانا لہ علی عباس دی گل سن کے اتنا رنہ جو ریش پس گئی عباس دے پاس دیکھ کے دے وانج لائڑے آج لائڑے مطاف سوس دے ہتھ ملیندہ دنیے تو ترونجے وقت لڑا اندہ موقعی نہ ملی چھتی ملان دی دے رہی عباس دا حملہ تلوار رکھی ہتھیا رکھے رکابہ دے پیوری تے عباس زینی چو نکلے گھوڑے دیا واقعاں چھوڑی دیا انہاں گھوڑے دڑھائیں میں کممبر دی ازمہ دی قسم عباس ہتھ ودھائیں سران تے ہاتھ رکھ دا گے زینی چکڑ دا گے سریاں ملین دا گے عباس بھو کہیں دا گے حملہ ہر کے لٹھائے جنہی لٹھائے یہ میں کہنے لٹھائے شبیر دا ہاتھ پکڑے ہیں وکھرا گھنگے آجے نگاہ کر میں لگازی کی میں بدل اٹھائے آجے باپا اللہ مان دی آجے علی رو کے آجے بیٹھے آجے یارہ سالان دے ایک زمانہ آگان دے اے بطری سالان دا حسی اے مشہ کی چاہیو دا حسی اے حلہ ہی چاہیو دا حسی اے چھتی مگن آسی غرم دی چھتی ندے میں تاہے چھتی چھتی آدم دی نسل مکو ایسی آخو یاری ناروں کے ہاں تری اندھیاں زیور باہ کے شرابید دربار قدی اسبالار قدی اسبالار رو نہ کر آباد رہیں قدان ہی نمن نہا چپ کھا گئی پابندی کھا گئی اٹھاوی رجب کٹو رئی دو محرم کربلا چھے میں دی دیگر پانی بند ست اٹھ نامی درین لہ پہ ظلم دی راق او رات لٹھیے جا کو منت کر کے آ دی رہیے دھمے نہیں کوئی بیٹھا ہے مزاہب سننالا تاہے دھام پوڑنے میرا چمن ہو جڑوڑنے تاہے سنن کے ہائے کیتیے ایلی دیاں دھیاں دھمی دھم دی تھیے جوان ٹڑ دے رہے اجازت منگ دا رہے شبیر آکھے عجر نیلیں اکبر کبرچی قاسم دلاشتے گھوڑے ہائے جلے اجازت منگیے نا تشبیر آکھے جرنیلیں چھڑا سابر کیا دے کین گئی ہے یو فوج جہنڈا میں جرنیلہ نہ میڑا اکبرے نہ میڑا قاسمے میڑے امن دے پلے ہوئے جوان مری گئن اللہ مان خدا گواہے کھا گئی اکبر کبرچی بس لمبی تفصیل نہیں بہت تلانی باتیں چار سالہ دی دی مظلوم دی چاچے کناہ لاکے جلے بابے دو ٹڑیے نا تے شبیر آن دا لٹھے بسم اللہ دا سواب ہوئے میرے ڈادا استاد خان غلام ابباس خانہ ریوالا کبرچادلی ہوئے اپڑتے ہیں کمرتے ہاتھ رکھا دا کھڑے ہائے غریبی قریب آوکے آکھاس میرے چاچے نو بھیدو پانے گینا شبیر ان دھی کوہان اللہ ان شرچم میں شرچم کے پچھدے پین بھرا پیارے ہونن ہا بابا غریب آدھے پینڈے علی جا جوانی چھڑ دے بابا بھرا پیارے ہونن غریب آدھے سوچ کے ٹھو موت دا بازار گرہ میں مت آپڑی نبچی میرے بھرا بھین بابا بھے جو شبیرہ کے ابباس وان تیری اجازت میرے کل نہیں تیری اجازت میری بھین آ لیا ابباس آیا اجازت منگی ہر بھی بھی دہکو وین واہ ہجابہ چھٹی ملی آباد رہیں گھوڑا تیار ایڈا غریبے اپنے گھوڑے دیواغ آپ پکڑی تیار کی تس اتنا جلدی تیار ہوئے جتنا میں پڑ گیا جنگی ہتھیار چاہے سارے چاکھڑ جنگی وردی پاک حسین دیدی مشک پوائی علم میں دھیر جلدی کر گیا سارے ہتھیار جررت اللہ جوان اپنی جررت ویرن ناز کریں دے عباس جلے سارے ہتھیار چاہنا غازی انجا پڑے بازوان دو ڈٹھائیں تیری ہائے نتیوے تیرا اپنا مقدر ہے اکھا واس پہیئنس بازوان دو عباس لے کیا دا کھڑے ہون پنچ ساں کہیں دے خیمیں پٹویں دیں یا مجلے سے جنگی ہائے کی تھی اندہ نام مجلے سے حسین غازی آدھا کھڑے ہون پنچ ساں کہیں دا پانی بان واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ شب میرے دیکھ بچہ شبیر اُبالت رہے ہائے غریبی قریب ہے عباس جی سردار اے ستر بھی میرے ڈاڑے استاد دی غازی جی سردار کتنے ہتھیار چاہے نہیں جیڑے جنگی جوانہ دے ہونن شبیرہ دے سارے میکوڑے میں توڑے واس تے کھڑا پڑ دا شبیرہ کے سارے میکوڑے خدا گوڑے سارے گھدن غریبا کہاں اے نیزے جیلے شبیر نیزہ دی تے یری دی مٹی تے دھان پئیے ماتم کر کے دے ہائیں حسین بیگانی مادہ سمجھے میرے عباس دونے ایک نو لکھ دونے ایک نیزے دونے ہائے کارت بھامینا کرلی دی دی پہبند کر کے نمر آمینا پاس شاباش میں پڑی کھڑا شبیر فرمائے سارے گھن دی میں دی اللہ کیوں میں لڑ منہ نہیں کریں لہ ایک گل غریب دی سنیں مافی مانکوی جیلے آکھسنا ہیک گل غازی آدھے دس سردہ شبیر پھڑا سابر کیا دے عباس ایو دی ڈٹھائی آدھے دٹھا میں شبیر آدھے لائے ونڈنے نہ تو حسین نہ مائے حسین میرے کسندے بعد انہاں زیور پا کے شام ونڈنے جتنا تکر بھلاچ لڑنے بدلے شام میں لیا بھیڑنی وانڈے ونڈنے ضرور آباد رہیں آباد رہیں نیزہ بھکا کے آدھے وہ ہاتھ کتھی جنہ پومنٹ جنہ ہاتھاں دے بدلے حلی دیاں دیاں دے میں بس اتنے ہی میں چاہنا ہے سارا دی ہے تھی ونڈے بس تیاری ہوئی مشک بھائی علم چایا شبیرہ کھٹوروائیں بی بی اندہ ہکو وین واہ ہجابہ آباد رہ گیا دریاتے آئے مشک بھری مونڈج بھائی گھوڑا ٹوڑا میٹن تھئی پانے گیا تا جنگ مکوے فوج جڑ پئی ایک بغیر اتوار کی تا شجا بازو کھل وان ماسوما دیوے کھبا بازو کھل وان اسگر دیوے تیری ہائے نتیوے تیرا اپنا مقدرے مشک ہانا لے تس میں مہجن گھوڑے کو آکس جتنا دوڑ سکدہ دوڑ پانی شہ میں حرمل بغیرہ تیر مارے جیڑا مشک ہیتے لگے عزت علی ازاداروں سطر پڑھا تیری ہائے نتیوے بازو پٹی گئیں خون لڑ دا رے عباس جین دا رے خون وان دا رے عباس جین دا رے مشک دا پانی لڑھے عباس مکی اللہ اللہ میں بزرگان دا ایک وین پڑھنے بہت پرانوں بہت جڑے مسلط لکھ دے ہیں بس اسے وین واسطے اترے چار سترہ ہن میں محنت کر خدا گوائے پانی لڑھا بتری سال دی محنت شبیر ڈے دک بازو کٹی گئیں ہر کوئی مرے دے ہائے آدھا کھڑے صدق ونیا بسم اللہ دا سواب وی باب آشک سین شاہ لوٹیاں والے اے سترونہ دی اپڑھ دے ہیں کمر تے ہاتھ راک کے آدھا کھڑے اوکھا ودالہ نے او بھرا بھرا وان دی کمر دا دور ہو دے شبیر آدھے اوکھا ودالہ نے اے ہر کے سنے دی میں دھی سنے ای میں کہے نہیں سنے اُبالی توریے بابا جیہ کے بابا کون اوکھا ودالہ غریب آدھے تھوڑے پردے بناو تھوڑے پانی بھار گناو میڈا چاچا غریب آدھے ہاو ٹھڑا سابر کے دے منت لا ہیک دفع دکھا غریب آدھے بردہ آشت نکریس آدھے تے سابر دی جیہاں میں صبر کرے ساں غریب آدھے پرے نکھاڑ وقت نیڑے آدھے دھی آئیے شبیر ہاتھاں تے چاہیے اے انہ حسین بلند کی تے تے پئیے نگا بسم اللہ دا سواب ہوئے آگا نسیم صاحب کروٹ کروٹ جندت نسیب ہونے اس سطروں نے دیئے جی تھا پڑیئے ہی مجلس موقع گئی فرمائے چھے گڑی مرد با دھی چاچے کو لٹھے چاچے دھی کو لٹھے رو کے سید فرمایا ہا ناوات چاچے لٹھے ناوات دھی لٹھے او دریاتو نولا ہو زیور پاک شام ٹھوٹ گے او مانتے سنگیا اوکو شام دا زنوہ بھئی بھا کیا ہی بھا رمیہ خسائم دن ہی آدھے بابا میڈا مردے تمرندے اپنے نہ بلا غریبہ دے آنکھا جائیں سوچ کے دھور مطا اپنے نہ بچیتے میں دہی مرابہ میں آدھے بابا میں چاچناڑ کو گل کرے میں غریبہ دے گول درد ماری کی آنکھ نہ جانیے یہ جیاں دکھا ہوئے کی گھر میں رکھیں اللہ دائم آتمیاں کربلا دی نگری ہر لیے جینے نتھا ہے ہر کوئی مردہ کوئی پتھار کوئی تیر کوئی میرا چاچے دو بے کہا دیئے ہکواری خیمے آ چاچا جیدہ رہا ہے آباد رہا ہے ہکواری خیمے آ چاچ زینری ہوئے وہیں کر کے پھینیاں دیئے زیادہ کوئی نہیں تید سوا شرمانی دہائے نکار حسین دی دھی دے وین بڑے اوکھے دے وین ہار بندہ میں لوگا مقدرہ بڑا بندہ ہے کریمے باز کلمہین مشک دہ پانی لرگیا حیو میرا اللہ حسین دی دھی دیا وین کی بے کر بڑا دی دھر دی ہلی ہے چاچے درے کے وین کر کے پھینیاں دیئے پانی نہیں نیم دیتا وہ ہو جانے شاباز اسم نیئے راب برزا چاچ جیدے راؤ چھلا وین کم اوڑوے اب بیا وین پڑ دا اے نہیں اگلا وین مٹی تے جھان پئی روکے پہ آدھے پڑ دے بڑا 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 را چاچا ہاں دھی پہ آدھے یہ کیل ہگایا وین کار گیا دی کھریئے جہنے سرحامت سورج میں چلیا آباد رہیں اوہ کھریئے باز ردار چاچ زندگیوں آئے بھائی وین مکائے تربلا دا خریمی جیتے بھائیے دھی پیود گالبائیں پہین بابا کمر جوچ گئی ہے اوکھا تی زین ہی دروہ کھرا ہو میں نوہ تھاں دچا میں چاچے نار کو گھر کرنیا شیئے تے بھائیں سنیئے ایو جیاں وین کی تے اللہ دار سو رہے تے جا جھکرن حلے مکہ دارے یاری کر کے حسین چائے تے دھی کو چائے دھی وین کی تے چاچے دلے کھے روکے پہیاں دیئے چاچاں دی پہیاں دیئے میں ہنے شام تنہی وزنا شرماند یہی ہے نہ کریں الحمدللہ الحمدللہ سونے ہن سوا گئے مجال مہنوال پر دینا میرے ہسے دینا سوا گئے وین کھل کے پہیاں دیئے میں ہنے شام تنہی وزنا اکواری مہنوال پر دینا مہنوال پر دینا ایت ظالم نے بچوار کی تے دینا خازی نے سارت لگائے اب پاس تا ساری ان کھلے جیوے کاری تا قرآن کھل گائے حکر مہری امرال نہ کرنا سلام ہوئی جیوے جو دھی کو چائے کارا اکھاں تُڑا ہے غریبات ہے تو اپنے نوائے میں اپنے نوائے نہ دا 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 میں تو دور نہ لہے رمید تونسکنا تو کمار غریب بجی گئے میں جینا نہیں اللہ علانت اللہ ہے